ہیلو دوستو ویلکم ٹو بی بی سی نولیج آج کس ویڈیو میں کچھ ایسے فیکٹس معلوم پڑھنے والی ہیں کہ شاید جنہیں جاننے کے بعد آپ کے موہ کھلے کے کھلے ہی رہ جائیں گے تو چلیے آرام سے بیٹھئے اور ہماری ویڈیو کو انجوائے کیجئے فیکٹ نمبر ون ٹینیز ریسٹورینٹ کیا کبھی آپ نے اس کا نام سنا ہے یہ ایک ایسا ریسٹورینٹ ہے جو کہ چوبیس گھنٹے ساتوں دن اور پورا سال کل بھی بند نہیں ہوتا اور یہ بہت پرانا ہے یہ اتنا پرانا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے سن 1988 سے کرسمس کے موقع پر کسی خاص وجہ سے انہیں اپنا یہ ریسٹورینٹ اچانک بند کرنا پڑا یعنی پوری زندگی میں اب تک سن 1988 میں انہیں کرسمس میں کسی خاص وجہ پر یہ بند کرنا پڑا وہ بھی صرف ایک دن کے لیے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جب یہ بند ہو رہا تھا تو وہاں پر 1200 ریسٹورینٹس میں سے صرف 700 ریسٹورینٹ میں تالہ یعنی لوگ تو تھا ہی نہیں اب آپ خود سوچیں جب کچھ سٹور ہمیشہ کھلا رہے گا تو اس کے پاس تالے کا سسٹم ہی نہیں ہوگا یعنی تالہ تو دور کی بات اس نے اپنے دروازے میں لوگ کا سسٹم ہی نہیں لگوایا ہوگا تو یعنی ایک لوگ وغیرہ کا سسٹم انسٹال ہی نہیں کروایا تو جب 1988 میں یہ نوبت آئی تو کرسمس کے دوران تو پھر پورا دن انہیں پھر لوگ انسٹال کروانے میں ہی گزر گیا یعنی ایک دن وہ صرف لوگ کو انسٹال کروانے میں لگ گئے فیکٹ نمبر ٹو یہ زمین پر رکھی ہوئی جو آپ کو اتنی بڑی کتاب نظر آ رہی ہے دوستو یہ کہ کتاب نہیں ہے بلکہ یہ ایک انسانوں کے بیٹھنے کے لیے بنایا گیا ایک بینچ ہے جی ہاں دھیان سے دیکھئے یہ تو ایک بینچ ہے جو کہ سیمر سے بنایا گیا ہے نمبر ٹری سکارل لینڈنگ دوستو اس طرح کی لینڈنگ آپ نے اکثر موویز میں دیکھی ہوں گی کہ مختلف قسم کے سوپر ہیروز یہ لینڈنگ کرتے ہیں لیکن اگر آپ گوگل میں جا کر لکھو سکیلر لینڈنگ تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح کی لینڈنگ ایک گلہری کرتی ہے اس کا انداز بھی یہی ہے اب یہ نہیں پتا کہ گلہری کو دیکھ کر سوپر ہیروز نے یہ انداز اپنا ہے یہ سوپر ہیروز کو دیکھ کر گلہری نے یہ انداز اپنا ہے برحال یہ کہنا کافی مشکل ہے نمبر فور کوسٹو ہول سیل دوستو کوسٹو ہول سیل یہ ایک مال ہے شوپنگ مال لیکن اس میں خاص بات کیا ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب آپ اندر شوپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کوئی بھی چیز ایک جگہ پر ٹکی نہیں ملتی نہ کسی چیز کا نام آپ کو شو ہوتا ہے نہ تو کوئی ورکر آپ کو بتاتا ہے کہ کونسی چیز کہاں پہ پڑی ہوئی ہے لیکن ایسا کیوں کمپنی والے بڑے ہوشیار ہیں انہوں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ لوگ زیادہ تر بھٹکیں اور اچھی طرح سمان کو تلاش وغیرہ کریں اور پھر انہیں کوئی نئی چیز مل جائے کسی نئی چیز پر نظر پڑ جائے تو ان کی ایک نئی چیز لینے کو بھی دل کرے تو اس طرح ان کے کسٹمر زیادہ سے زیادہ چیزیں خرید پائیں گے یہ ہے بزنس کا طریقہ نمبر فائف پینٹھیون روم سیمر سے فیکٹ نمبر سکس آئی کانڈو بیٹر دوستو ایک ریسرچ کے مطابق پتا چلا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آئی کانڈو بیٹر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہتر کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں لیکن کیا ایسے کہنے سے سچ مچ اس کے ذہن پر اثر پڑتا ہے کیا وہ واقعی میں بہتر کر لیتا ہے ہاں ایک ریسرچ کے مطابق جب آپ کہتے ہیں کہ آئی کانڈو بیٹر تو سائیکالوجی کے مطابق یہ آپ کی دماغ پر اثر کرتا ہے یہ فکرہ آپ کے ذہن میں بھٹکتا ہے تو آپ کے دماغ میں یہ بار بار چیز چر رہی ہوتی ہے کہ میں کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں میں بہتر بنا سکتا ہوں اپنے آپ کو تو اسی لیے آپ واقعی میں جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں کیونکہ آپ جب سے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آئی کانڈو بیٹر تو آپ اپنے دماغ میں ایک پوزٹیف تھنک لے کر چر رہے ہوتے ہیں نمبر سیون جنیا وارم ڈیسیز یہ ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے ہر سال پینتیس لاکھ لوگ مرتے تھے لیکن ڈاکٹر ڈونرز ہاپٹنز نے اس کا علاج نکالا اور دوستو ایسا علاج نکالا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ جہاں پینتیس لاکھ لوگ ہر سال مر رہے تھے تو وہیں ان کے اس علاج کی وجہ سے ہر سال موت کی شرع ہوگی اٹھائیس صرف اٹھائیس نہ کہ اٹھائیس ہزار نہ اٹھائیس سو پینتیس لاکھ سے ایک سال میں صرف اٹھائیس اموات ہوئیں فیکٹ نمبر ایڈ دوستو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس دنیا میں ساری مکڑیاں یعنی کہ سپائیڈرز کتنے ٹوٹل کیڑے مکڑوں کو کھاتے ہوں گے تو ایک ریسرچ کے مطابق پوری دنیا کے سپائیڈرز مل کر ہر سال ایک بلین ٹن یعنی کہ سو کروڑ ٹن اور ایک ٹن میں ہزار کلو ہوتے ہیں تو یہ مکڑیاں ہر سال سو کروڑ ٹن کیڑے میں گوڑوں کو کھاتی ہیں تو ہے نا یہ غزب کا فیکٹ فیکٹ نمبر نائن بک میسٹر فولر دوستو بک میسٹر فولر یہ ایک انوینٹر اور آرکیٹیکٹ تھے یہ انیس سو پندرہ سے لے کر انیس سو ترانسی تک ہر پندرہ منٹ کے بعد ڈائری لکھتے تھے جی ہاں ہر پندرہ منٹ کے بعد دوستو آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ پندرہ منٹ کے بعد ڈائری لکھنا اور بار بار چوبیس گھنٹے لکھنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے اور انہوں نے یہ ڈائری انیس سو پندرہ سے لے کر انیس سو ترانسی تک لکھی اور آج بھی یہ ڈائری ایک جگہ پر رکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے دائم ایکشنز کرونو فائل فیکٹ نمبر ٹین عجیب و گریب شارک ایک ایسی شارک جو پانی کے اندر اندھیرے میں بھی جلتی ہے یعنی کہ روشن ہوتی ہے جس کا نام ہے نینجا لینڈر شارک فیکٹ نمبر الیون دوستو اٹلی میں ایک یہ بھی قانون ہے کہ اگر کوئی شخص بلکل چھوٹی موٹی چوری کرتا ہے یعنی کہ کوئی تھوڑا بہت کھانے کی چیز چوراتا ہے اگر وہ بہت بھوکا ہے تو اس کے لئے اس کو کوئی بھی سزا نہیں ہوگی جی ہاں دوستو ان کی گورنمنٹ کا یہ خیال ہے وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ کوئی گریب شخص جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اگر وہ بھوکا ہے تو وہ چھوٹی موٹی چیزیں چورا سکتا ہے وہ بھی کھانے بینے کی چیزیں کاش اتنی چھوٹ پاکستان میں بھی ہوتی تو اتنی چوریاں ہوتی ہی نہ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس لئے اس کو لائک ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل بی بی سی نالج کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں